The Life TV سچ سب سے آگے بردان منتری موڈی جی سے لے کر ہر ایک نیتا دوروکرن کی وہاں بات کرنے لگا لیکن اس کے بیوجود تھی بی جے پی کی استطیق کوئی اچھی ہوئی نہیں کیونکہ تازہ سروی جو آیا ہے انہوں نے پھر سے بی جے پی کے نیتاؤں کی نین اڑا کے رکھ دی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کوئی بجرنگ دل کیوں با مددہ بنانا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا کے گیا بلکہ اور نقصان ہوتا ہوا دیکھا رنوی جے سنگ ایک پترکار ہے انہوں نے سی ووٹر کا سروی ڈالا ہے سی ووٹر کا سروی بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہا ہے بہت زیادہ چرچہ میں آ رہا ہے سی ووٹر نے جو سروی کیا ہے ابھی حال میں اس پورے مددے کے بعد اس میں جو پرنام ہے وہ بہت چوکہ دینے والے ہیں چوکہ دینے والے اس لیے ہیں کہ سی ووٹر سروی رنوی جے سنگ لکھتے ہیں کرناٹک میں کسے کتنی سیٹ دو سو چوبیس سیٹوں میں سے سی ووٹر کا سروی کہتا ہے حال میں کیا گیا کہ کانگریس کو ایک سو دس سے ایک سو بائیس سیٹیں ملنے کا انمان ہے بی جے پی کو تیہتر سے پچیاسی سیٹوں میں ہی سمٹ جانے کا اندازہ دکھ رہا ہے جے ڈی ایس اکیس سے انتیس سیٹوں پر آنے جو ہے وہ دو سے چھ سیٹوں پر رہے گی ایسے ہی یہ بھی کہا دیکسی ووٹر نے جو سروی کے اندب پوچھا سوال کرناٹک میں بی جے پی سرکار کا کامکاچ کیسا رہا یہ جنتہ سے سوال پوچھا تو پچاس پرتیشت جنتہ نے کہا کہ خراب رہا کرناٹک میں بی جے پی کی سرکار کے کامکاچ کو خراب کہنے والی جنتہ کا جو سنگ کیا ہے وہ پچاس پرتیشت ہے اچھا کہنے والے مہتر انتیس پرتیشت ہیں عوصت کہنے والی اکتیس پرتیشت ہیں تو یہ بھاری غصہ جنتہ کا جو دکھ رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی جے پی کیسے آندھرہ کرناٹک میں جا رہی ہے بی جے پی کے ہی نیتہ کے بول کیسے سچ ہو رہے ہیں سب سے بڑا مددہ کیا تھا یہ بھی سی ووٹر نے سروی کے انہ جانکاری لینے کے لیے سوال پوچھا بی روزگاری سب سے بڑا مددہ اٹھ کر آیا ہے کرناٹک چناؤں میں اکتیس پرتیشت لوگوں نے بی روزگاری کو بڑا مددہ بتایا ہے سب سے بڑا ویکاس کے نام پر جو کچھ ہوا ہے اس کو ستائیس پرتیشت کا مددہ ستائیس پرتیشت لوگوں نے مددہ بتایا ہے بی جے پی کو جتانے کا کہنے والے کل بہتیس پرتیشت لوگ ہیں جو سروی دارہ ہیں بی جے پی کی نہیں روڑانے کے لیے کافی ہے لوگ پول میگا سروی جو کل وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پر اس نے پروڈکٹڈ سیٹس کو لے کر انہوں نے جو اپنا سروی بتایا ہے بی جے پی کو ساٹھ پیسٹ پر سمٹتا ہوتایا ہے کانگرس پارٹی کو ایک سو چوتیس سکٹوں تک پہنچتا ہوتایا ہے ووٹ شیئر بی جے پی کا تیس سے باتیس پرتیشت ہے اور کانگرس پارٹی کا پیتالیس پرتیشت تک پروڈکٹڈ ہے ایسی ستھی کے اندر بھاردی انتہ پارٹی کی جتنی تیاریاں تھیں وہ سب کچھ ناکام ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں یہاں تک کہ اے بی پی نے جو سروی دکھایا ہے وہ سی ووٹر کا سروی انہوں نے شیتر کے حساب سے جو ریجن سے ان کے حساب سے بھی کر کے دکھایا ہے کس ریجن میں کتنی سیٹیں بی جے پی اور کتنی سیٹیں کانگرس کے لیے جاتی ہوئی دکھ رہی ہیں اس میں بھی ساف طور کی اوبر بی جے پی کا سپڑا ساف ہوتا 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 ہے ای بی بی لائیو نے لکھا ہے ای بی بی سی ووٹر کرناٹک اپینین پول بی جے پی کانگرس جے دی ایس کرناٹک کے کس ریجن میں کس کو کتنی سیٹیں پڑی ہے سروی کے نتیجے انہوں نے اوورال جو کہا ہے سی ووٹر نے کانگرس کو ایک سو بائیس تک اور بی جے پی کو پچیاسی کے اندر سمٹتا ہوا دکھایا ہے یہ جو گراف دیکھ رہا ہے جس میں جے پی نڈا جی کا چہرہ ہے اگر یہاں بی جے پی جیت رہی ہوتی تو چہرہ جو ہوتا وہ موڈی جی کا ہوتا اور کانگرس ہار رہی ہوتی تو چہرہ راول گاندھی جی کا ہوتا یہ بات سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بی جے پی کی حالت بہت ہی خستہ ہو چکی ہے کرناٹک میں اور لاکھ جتن کیے ہیں ہر ایک نیتہ نے سب سے قدعور نیتہ سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے نیتہ تک وہاں دھروی کرن کے پریاس کر کے آ گئے دھروی کرن مطلب ہندو مسلم والی باتیں کر کے اس کے بعد بھی بی جے پی کی طرف ووٹ سوئنگ ہونے کو تیار نہیں ہے جو ریجن وائز سروے کیا ہے سی ووٹر نے میں آپ کو اس کے بارے میں دکھا دیتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھاج پاک کی کیا حالت ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ ای بی سی ووٹر کرناٹک اپینین پول اولڈ محسوس ریجن میں بی جے پی کو محض پچیس فیزدی ووٹ ملتا دکھائی دے رہا ہے جبکہ کانگریس کے خاتے میں پیتیس فیزدی ووٹ جا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں انہوں نے الگ الگ ریجنز کو لیا ہے میں نے دیکھا ان کا سارے ریجنز کا سروے اور ان ریجنز میں صرف ایک ریجن ہے کوسٹل کرناٹک کا جس کو شاید اترا کرناٹک کرنڑ بھی کہتے ہیں تو وہ اترا کرناٹک کا کوسٹل کرناٹک کا کی بیلٹ جو ہے جو یہ سمدری تھٹ ہے کرناٹک کا یہ تھوڑا سا اڈوپی وغیرہ یہ بی جے پی کی طرف تھوڑا سا جاتا ہوا دکھا ہے باقی سارے ریجنز میں بی جے پی کا سپڑا ساف ہوتا ہوا دکھ رہا ہے تو بی جے پی جو ساٹھ پی سٹھ سیٹ لارہی ہے اس میں تھوڑا سا کوسٹل کرناٹک کی طرف سے ہے وہ تھوڑا پودرائی زیادہ ہے تو ایسی استثیتی کے اندر بی جے پی ایک ریجن اور کانگریس اس کے علاوہ چار پانچ ریجنز کے اندر بہت مضبوط دکھ رہے ہیں یہ خاص طرف بینگ نروہ ہو یا محسرو ریجنز ہو یہ ریجنز کانگریس کے پخش میں بہت مضبوطی سے جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں اب ایسی استثیتی میں حال میں جتنے جتن کرنے تھے جتنے پریاس کرنے تھے دھروی کرن کے ہو لوگوں کو باٹنے کے ہو سامپردائیتہ کی بات کرنے کے ہو تمام بات کرنی چاہے سٹوری ہو چاہے منیپور میں ہونے والی حیصہ ہو سب کچھ منج سے آ گیا یہ تک کہہ دیا بی جے پی کے سب سے بڑے نیتاؤں انہیں کہ کانگریس پارٹی کی سرکار بجے تو دنگے ہوں گے یہاں پر جے پی نڈا جی یہ بھی کہہ گئے کہ اگر بی جے پی کی سرکار آپ چاہتے ہیں کہ موزی جی کا دن انتر آشیرواز میں نے تو بی جے پی کی سرکار بنائی ہے مطلب صاف تھا دھمکہ بھی دیا ہر چیز کر دی لیکن حالت وہیں کی وہیں ہے بی جے پی کو کوئی بھی اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے اور بی جے پی ایسی استثیتی میں صاف طور کی اوپر دکشن بھارت سے سوپڑا صاف ہوتا ہوا بھاجپا کا دیکھ رہا ہے کیونکہ کرناٹک ایک مات راجہ ہے جہاں بی جے پی کی سرکار ہے سری نواز بی بی نے لکھا ہے سی ووٹر سروے ڈال کر کانگریس مکد بھارت کا سپنا دیکھنے والی بھاجپا اب پورے دکشن بھارت سے صاف ہونے کی کگار پر ہے ہمچل پردیش کے بعد کرناٹک بھارت کے من کی بات کو بیا کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بولتا ہندوستان نے ایک ٹویٹ ڈالا ہے سوریہ پرطاب سنگی کا جو پور وائی ایس ہے سوریہ پرطاب سنگی نے چھٹکی لی ہے اور آنکھیں کھولنے کے پریانس کیا ہیں بی جے پی کے نیتاؤں کے کیونکہ بی جے پی کی سرکار ہے منیپور میں کولیزن کی ہو جیسی بھی ہو اور وہاں پر ہنسہ بھڑکی ہوئی ہے کہ لوگ پلائن کرنے کو مجبور ہو رہے ہیں آدیباسی عیسائی کچھ اس طرح کے وہاں پہ ویواد چل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی چاہے پردھان منتری یا گرہ منتری مہودہ ان کی پرات مکتہ جو بنی ہوئی ہے کرناٹک چناؤ ہے تو بولتا ہندوستان نے ٹویٹ کو کوٹ کر کے لکھا ہے سوریہ پرطاب سنگی کا کرناٹک میں تو کانگریز کے آنے سے دنگا ہو جائے گا لیکن منیپور میں کونسی پارٹی ستہ میں ہے یہ کہنا ہے یہ سوال پوچھنا ہے سوریہ پرطاب سنگی کا امید شاہ جی کے اس بیان کی اوپر جب انہوں نے کہا تھا کہ کانگریز ستہ میں آئی تو دنگیں ہوں گے اب یہ چیتابنی تھی یا دھمکی تھی لوگ آج تک اس میں اس کے نشکرش تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں پہنچ پا رہے ہیں کرناٹک کی سڑکوں پر پرائی منسٹر صاحب کا روڈ شو بھی جس طرح سے فلوپ ہوا لوگوں میں کہنا ہے کہ وہی دو سو لوگ بھاگ بھاگ کے آگے آ رہے تھے لوگ دیکھنے کو نہیں مل رہے تھے لیکن موڈی جی ہاتھ ہلا رہے تھے آئین سی ٹی وی نے اس کا ویڈیو بھی ڈالا ہے کرناٹک کے تمکور میں پردان منتری شری موڈی کے روڈ شو کی حقیقت ناہی سڑکوں پر لوگ آئے آئے بھی تو اکے دکھے سوشل میڈیا میں وائرل ہوتا ہے یہ ویڈیو اب بھی جھرک دیکھ لیجئے اس ویڈیو دوستو یہ حال ہوا ہے کرناٹک میں بی جے پی کا اور کرناٹک کے پرنام کے بعد جب تیرہ ماہی آئے گی تو لوگوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی دکھن بھارت سے پوری طرح سے صاف ہو جائے گی کیونکہ نہ ہی تو اس کی سرکار کیرل میں ہیں نہ آنڈرہ میں ہیں نہ تلنگانہ میں ہیں نہ دوسرے جو راجے ہیں وہاں پر ہیں ایسی استثیح کے اندر بی جے پی کو کچھ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ واقعی میں وہ کام کر رہے ہیں جس کو جنتہ پسند کرے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے لوگوں کو جا کرو کیجئے لائف ٹی وی کو سبسکرائب بھی کیجئے بیل آئیکن بھی دبائیے جائے ہند جائے بار The Life TV سچ سب سے آگے